سلام علیکم دوستو کل سے علی احمد کرد کے خطاب نے اس ملکوں میں بھونچال پیدا کر دیا یہ کوئی سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ یہ ویرل ہوا اور ان کا علی احمد کرد صاحب کا خطاب انہوں نے تنبیح انداز میں کہا ہے کہ اگر عوام اس طبقاتی نظام کے خلاف ان بدماش اشرافیہ کے خلاف نہ اٹھی تو بہت دیر ہو جائے گی اور یہ ملک شاید ہی محفوظ رہ سکے اور اشرافیہ جو اس ملک کے اصل ناصور ہے اس سے اپنے علل تلوں سے فرصت نہیں اور تمام کرزوں کا بوجھ مہنگائی کا بوجھ انہوں نے غریب عوام پر ڈال دیا ہے اب ان کی ملاحظہ ایک گفتگو ملاحظہ فرمائے جو انہوں نے بات کی دیوالیاں ہو جائے گا دیوالیاں ہوتے ہیں اپنے عوام کو دیوالیاں ہوتے ہیں میرے گھر میں جب روٹی نہیں ہیں میرے گھر میں جب اناس نہیں ہیں میں کیا کروں تو خدا کا خوف کریں حکومتیں عوام کیلئے ہوتے ہیں حکمرار عوام کیلئے ہوتے ہیں آج اس ملک میں مہنگائی کی لیاز سے بیرون فیاری پہلے سے تھی پیسہ پہلے سے نہیں ہے آپ پیسے لے جاتے ہیں آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اس پیسے کی کوئی ویلیم نہیں ہے ملک کو بچاتے بچاتے ملک کو دیوالیاں ہونے سے بچاتے بچاتے اور کچھ نہیں ہو جائے بہت بڑا ملک ہے بائیس کروڑا وان کا ملک ہے بائیس کروڑا وان کا ملک ہے بڑا صحیح رہا ہوا کسی کا باپس ملک کے بائیس کروڑا وان کو کنٹرول نہیں کر سکتے پیسہ نہیں جا رہا ہے جب غریبوں کے در میں روتی نہیں ہے ان لوگوں کو دیکھیں ان لوگوں کے چہرے اور ان لوگوں کے چہروں کے تاثرات کو دیکھیں وکیل ہمارا ورد بنتا ہے ہر آنیت کے خلافہ آنیت کے خلافہ ہم لڑے ہیں اور ہمیں فخر ہیں ملتے رہے ہیں اور ایسے ہم نے جدوجہد کیا ہے کہ دنیا نے دیکھیں ہم جدوجہد اٹھیں میں وکیلوں کو کہتا ہوں اٹھیں اٹھیں ہمارے اکیلے بھی ہماری آواز میں بہت طاقت ہے چوڑائے پہ بھی میں کھڑا ہو جاؤں چوڑائے پہ بھی یہ لوگوں کے لئے جائیں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں بہت کچھ کر سکتے ہیں غریبتے کر پیدا نہیں ہوا آپ میں سے سب کے سب غریبتے کر پیدا ہوئے کوئی چوڑائی اور کوئی جاندیتار کا بیٹھا نہیں ہے ان دنوں کے غربت کو یاد رکھیں جب ہمارے گھر میں بھی غربت ہے جب ہمارے گھر میں بھی افلاس تھا غریبوں کی خدا کی قسم غریب تباہ بلکل ایسے چکی کے اندر اس کے تباہ بڑواد ہو گیا جو اعتمینار ہے چہرے پہ آپ کے جو سکون ہے یہ بہت آپ کے لئے اور اس ملک کے لئے بہت خطر رہا ہے جس ملک میں جس ملک میں جونئر طلب کی ایک مہینے کی شروعی اور بلک لیبل کی قیمت برابر ہو یہ ملک چلنے سے یہ ملک نہیں چل سکتا میں کامے سکتا اب اشرافیہ کے طرز عمل کی ایک اور جھرک جو دو دن پہلے ڈیفنس فیز سکس میں لاہور میں نظر آئی اور وہ اشرافیہ کے ہی تبقی کی کچھ بچیوں کی گفتگو مرازہ فرمائے ملک میں دیکھنے اور ہمیہاں ترمہ ہم ہر چرم اوٹان سرو مہینے آج میںolt اقدarken کی ان کیونے کیا میں نے ل 위해 جلد آمائی بلا پھر کی اور ہمانے کیونے ڈمھورتن پر اگر انعسال کے لئے اللہ چھás ہوا بہترے ہیں میرے نام سنیا ہے اور ہمارے کے لئے لیکن ہم سکتا ہے لیکن ہم پھر بھی کھڑے ہیں لیکن ایک تو سب سے فیلے کانیڈین برانڈ ہے جمعہ کو لاہور ڈیا چیک کے دفتر فیس 6 میں مشہور کرن کافی برانڈ ٹیم ہارٹنز کے پہلے فلیگ شپ آؤٹ لکھ کھولے پر ایک دن بعد اس پر موجود خریدنے والوں کی لمبی لائن اس تصویر میں نظر آپ کو صاف آ رہی ہے اور اس سلسلے میں اشرافیت تبقے سے تعلق رکھنے والوں کی آپ نے گفتگوی ملازہ کیا لی ٹیم ہارٹنز کے خریداروں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ لاہوریوں نے ان کے برانڈ کی نیٹن سکسٹی فور سے شروعات اور پندرہ ممالک سے میں پانچ ہزار تین سو باون ریسٹورنٹس پر پہلے دن کی سیل ریکارڈ کو توڑ دیا ہے یعنی کہ اٹھامن سال میں اس سے بہتر ریکارڈ کبھی قیم نے ہوا تھا جتنے ریکارڈ سے انہوں نے توڑ دیا ہے یعنی لاہوریوں نے پہلے دن جتنی خریداری کی اتنی ٹیم بارڈنز کے اٹھامن سالہ تاریخ میں کسی بھی برانڈ اور کسی بھی ملک میں انہا کی گئی شاباش دیوالیا ملک پاکستان کی دیوالیا اشرافیہ خراب تو دیوالیا نہیں ہے قوم دیوالیا ضرور ہے اور یہی وجہ ہے کہ انڈین میڈیا نے پاکستان کا تمسخر اڑاتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی اشرافیہ کے دو سو گاف کلپس ہیں جو سرکاری زمین پر قائم کیے گئے ہیں اور ان کی قیمت ستر عرب ڈالر سے بھی زیادہ ہے اور اس پر شاید خاموشی رہتی لیکن اس کا علم وزیر دفع خاجہ آصف کو ہوا تو خاجہ آصف نے بھی آج اعتراف کیا کہ سرکاری زمین پر بنے گاف کلپس کی مالیت عرب ڈالرز ہیں اور حکومت وقت کو قرائے کی مد میں جو رقم وصول ہوتی ہے وہ فقط پانچ ہزار ہے خاجہ آصف نے کہا کہ پاکستان میں دو سو گاف کلپس عرب ڈالرز کی سرکاری زمین پر بنے ہوئے ہیں اور ایک کلپ جو جم خانہ کلپ ہے اس کی قیمت خربو روپے میں ہے اور اس پر ان کو فقط پانچ ہزار روپے ملتے ہیں انہوں نے کہا کھربو روپے کی زمین پر حکومت کو قرائے فقط پانچ ہزار ملتا ہے وزیر دفاع نے کہا کہ غریب کے گھروں اور بستیوں پر حکومت بیلوزر چلا دیتی ہے اور ایسے معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں یہ گاف کلپس کسی کے باپ کی جاگیر نہیں نہ ہی کسی نجی زمین پر یہ تعمیر کیے گئے البتہ اس پر اشرافیہ کے بھیڑیے اس پر اپنا دل راضی کرنے کے لیے خوش کرنے کے لیے اپنا ٹائم گل کرتے ہیں اور یہ سرکاری زمین ہے دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داگ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے آج کی میجر گوری آوریا کا وی لاغ میں نے سنا جس کا جو ٹائٹل تھا دیچانگ کیا ڈیالاگ کے میں انہوں نے پاکستان ہی کو ٹارگٹ بنائے رکھا اور یہ بھی سچ ہے کہ پاکستان کے کو ہی وہ ٹارگٹ بناتے ہیں انڈیا کے میڈیا اور وہ تضحیق اور تانہ زنی کرتے ہیں اس طرح کے تانہ زنی کے سب کی آنکھیں شرم سے جھک جاتی ہے کیونکہ کوئی باہمیت انسان کے لیے تو پھر چلو بھر پانی ہی ڈوب مرنے کے لیے کافی ہوتا ہے لیکن بے شرم اور بے غیرت انسان کے لیے بہر آہد بھی کم پڑ جاتا ہے تو کیونکہ وہ اس نے یہ کہا کہ بھارت رتلے اور رکشنہ گنگا ڈیم تعمیر کر رہا ہے جس سے پاکستان کو بڑی تکلیف ہے کیونکہ کرشن گنگا ڈیم جو ہے وہ درہ جیلم پر تعمیر ہو رہا ہے اور رتلے ڈیم درہ چنا پر تعمیر ہو رہا ہے اور اس پر پاکستان شور مچا رہا ہے اور ان ڈیم کی تعمیر کے حوالے سے اس نے بتایا کہ یہ پانی پاکستان میں نہیں اب آئے گا اس پر انڈیا نے پاکستان کو جواب دیا کیونکہ ہمارا یہ کنسرنڈ ہے کہ یہ پانی اب پاکستان میں نہیں آسکے گا اس پر انڈیا نے کہا پاکستان کو کہ آپ خود تو کوئی ڈیم بنا رہی رہے اور ہمیں ڈیم بنانے سے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان خود تو کچھ نہیں کرتا لیکن دوسروں کے کام میں روڑے اٹکاتا ہے 1960 کے دہائے میں انڈیس وارٹریٹی سب سے بڑا ثبوت ہے کہ یہ ساٹھ سال پہلے معاہدہ ہوا تھا جب اب تبدیل کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس عرصے میں بہت کچھ بدل گیا ہے آبادیاں بڑھ گئی ہیں بارشوں اور بوسموں کا مروتے بدل گئی ہیں اس لیے انہوں نے کہا کہ ہمیں ڈیم کی ضرورت ہے تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ تو ڈیم کے نام پر عوام کو دکھا دیتے ہیں ان کا چیپ جسٹس صاحب کا سپریم کورٹ ساکپ نسار اور بابر رحمتے نے ڈیم کی تعمیر کا جہنسہ دے کر ہر پاکستانوں کو بے وقوف بنائے رکھا عرب وہ روپے کٹھے کیے اور اس کار خیر میں اگرچہ ہر پاکستانی نے حصہ لیا جس کے پاس دس روپے تھے اس نے دس روپے دیئے جس کے پاس لاکھوں تھے اس نے لاکھوں دوقف کر دیئے لیکن ڈیم نے کیا تعمیر ہونا تھا یہاں وہ پیسے لے کر غیبی ہو گیا اور نہ ہی آج کسی پاکستانی کو جرت ہے کہ وہ ساکپ نسار سے پوچھے لے کہ یہ ڈیم کی سحسیت سے وہ بنا رہا تھا کیونکہ وہ تو سپریم کورٹ کا چیپ جسٹس تھا اس کی اس کیپیسٹی میں اس نے اس ڈیم کو بنایا یا بنانے کی کوشش کی اس کو اس وقت تو جنرل فیض حمید جنرل کبر جاوید باجوا اور وزیراعظم عمران خواہ کی سپورٹ حاصل تھی اور اس نے کھل کر یہ مقروب کھیل کھیلا اور جب ریٹائر ہوا تو موصوف اپنی فیملی بہر شفٹ کر گیا اور جب عربو روپے کا حساب تاکستان میں مانگا گیا تو کمال اٹھائی سے کہنے لگا یہ رقم تو اس نے استحارات کی مد میں لوگوں سے کٹھی کی تھی تاکہ ٹی وی سیلز پر اور اخبارات میں استحارات شائع کروائے جا سکیں یہ دائم کیلئے تعمیر کیلئے یہ رقم نہیں تھی عوام کو یعنی ایک بار پھر چونہ لگا دیا گیا اور اس چھوٹے قد کے فطلے نے لوگوں میں اپنا طرف رحمت بابا کے اعلام سے کرایا اور دوسروں کو چور کہہ کر خود نوص اور بازی کے سارے ریکارڈ توڑ دیئے اور امریکہ سیٹل ہو گیا پاکستانیوں کے پیسوں کو ڈکار بھی نہ مارا کڑیا کیا میڈیا کے پاکستان میں تو ڈالرز نہیں ہیں ان کی ایلسیز نہیں کھل رہی کنٹینرز میں پڑی سبزیاں سڑ گل گئی ہیں اور پاکستان کا مستقبل مایوس کن ہے اور پاکستان محفوظ نہیں رہے گا اور ان لوگوں کی گرواریا ہو یا کوئی اور ہو ان سب کی گفتگو میں زہر سے بجے ہوئے وہ لشتر ہے جس سے جسم کا حال زخم جو ہے سے خون لسنا شروع ہو جاتا ہے اور ان کی باتوں سے اگرچہ پاکستان سے دشمنی کی پہلو لمائیہ ہوتا ہے لیکن سچ تو یہ ہے کہ ارباب ہمارے بستو کشاد نے بھی ہمیں ان حالات پر لکر کھڑا کر دیا جہاں آگے بڑھنے والا ایک قدم اب ہمیں موت کی وادی میں دھگیل چکا ہے جیسے جسے اب ہمیں شک ہے کہ اب شاید ہم اپنے ریاست کا وجود جغرافیہی بنیادوں پر بھی نہ بھرکران لکھ سکے ہمارے کرم فرماؤں نے جس زلت اور رسوائی اور ہمارے مقدر میں رقم کی ہے وہ حمد تو دشمنوں کی بھی نہ تھی اس ملک کے کروڑوں لوگ جو بچارے چھتر سال سے اسٹیبلشمنٹ کے عطا کرتا دلاسوں اور حسنوں میں وقت گزارتے رہے کہ اگلا سال اچھا ہوگا اور اگلا سال مزید وہ ان کے لیے مسائل لے کر آیا مسائل کامبار لے کر آیا کیونکہ وہ مسائل مزید ان کے تباہیاں لے کر آتا رہا اب بھی یہ بدبخت کہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ معیشہ ٹھیک ہو جائے گی حالات ٹھیک ہو جائیں گے ایسا کبھی نہیں ہوگا یہ سب اشرافیہ کا کراہ دھرا ہے وہ طبقہ جو ہمارے سینوں پر آج بھی مونگ دل رہا ہے جن کے کتوں کے لیے خوراق بسکوٹ سویڈن سے امپورٹ کی جاتی ہیں انسانیت کے لیے اگر وہ رہ گیا ہے تو محرومیوں اور تازیانے ہی رہے سینہ رہ گیا ہے آئی ایم اف سے کرزہ انہ بدبختوں نے لیا ورڈ بینک کی چاکری ان لوگوں نے کی ملک کو گروی ان لوگوں نے رکھا اور انہوں نے ہی جنرلز چند جنرلز کو اکھرپتی بنا دیا اور تاجروں کو بھی ارپتی بنایا تمہارے ان ارپتیوں نے کونسی اصلی مصنوعات تیار کی تھی جسے آج ہمیں اکسپورٹ کر کے ہندوستان سے ربزر میں بادلہ کم آ سکتے لیکن ان لوگوں نے ملک ریاض جیسے اور درجنوں ناسوروں کو بے غیرتوں کو بے شرموں کو سٹیٹس کی سرپرستی میں نان پرلیٹو کاموں میں کھربوں روپے کمانے کے مواقع دیئے اور آج ہمیں انڈیا بکاری کہہ رہا ہے تو غلط نہیں کہہ رہا انڈیا کے تانے تو دل ہمارے کٹھتے ہیں اور خون کے آنسور ہوتے ہیں لیکن تمہارا کیا تم لوگ اس ملک کو نو آوادی سمجھ کر یہاں سے یورپ اور کیلیڈا فوراں چلے جاؤ گے لیکن ہم نے یہی رہنا ہے اور کرزوں کا بوجھ ہم پر ہے جسے ہماری لسوں سے خون کا آخری کترہ نچوڑ کر بھی لے جائے جائے گا ظرفکار علی بھٹو نے شورا آفاق کتاب دنکلی ٹریڈی میں لکھا تھا یہ وہ طبقہ ہے جو اس کے ملک کے ٹکلے کردنے پر تو راضی ہوگا لیکن اپنے استحسانی نظام کا خاتمہ نہیں کرے گا اور یہ پیشکوئی ٹھیک ایک سال بعد درست ثابت ہوئی آج انڈیا میڈیا کے دل چیرنے والے وہ تانے بھی نشتر کی طرح دل و دماغ پر پیوست ہوتے جا رہے ہیں جب وہ کہتے ہیں ہم کہانی کرتے تھے پاکستان نے ایک ناکام تجربہ ہے اور ایسے تجربے ہمیشہ ناکامی پر منتیج ہوتے ہیں اور دو قومی نظریہ فقط ایک دکھا تھا خدا کی قسم ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں خون بہتا ہے آج سوشل میڈیا سے بابستہ تمام متعلقین کو میں کہتا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے پاکستان کی ریاست کو بچانا ہے ہم نے پرینکس کو اور دوسری تمام فروہی قسم کے مسائل کوئی مسائل نہیں پرینکس کر کے آپ دروں کو تھوڑی دیر کیلئے چہرے پہ مسکرار تو لاکھ سکتے ہیں لیکن آنے والے وقت کا ادراک نہیں ہے آپ کو کہ شاید وہ وقت جو کڑا وقت ہے جس پہ شاید ہم نہ بچ پائیں ہماری نصریں بھی نہ بچ پائیں اور ایسے حالات پیدا ہو جائیں کیا تاریخ میں آپ نے نہیں دیکھا تھا کیا کیا تاراج ہوا تو خدا کے لیے ہوش کے ناکھلنے نے چونی ہے ہمیں کیونکہ ہم نے اس ملک میں رہنا ہے اس کی پالیسز کو تبدیل ہم نے خود کرنا ہے وہ لوگ بھاگ جائیں گے وہ سائے ہیں وہ ڈھل جائیں گے جلد ڈھل جائیں گے لیکن ہم نے اس کڑے دھوپ کے میں خود رہ زندہ رہنا ہے اور اس زندگی میں بسر کرنے کے لیے ہمیں اپنے لیے فیصلے خود کرنے ہوں گے اپنی پالیسز خود بنانی ہوں گی اس لیے عوام کو اجاگر کریں عوام کو ہمیں غرض نہیں کہ تم عمران خواہ کو گرفتار کرتے ہو ہمیں غرض نہیں کہ تم نواز شریف کو لے آقی آتے ہو کہ لیکن نہیں جاتے ہو ان کے مقدمے ختم کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو یہ تمام لوگ تمام طبقہ اشرافیہ سے تعلق لکھنے والا ہے ہمارا ان سے کوئی تعلق یہ ایریلز ہیں سب کے سب ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا تعلق اس غریب انسان کے پاس سے ہے جو آج جس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے جو مسائل میں گھرا ہوا ہے اور ریاست آج ریاست نام کسی رکشے پر بنے ہوئے ملک کا نہیں بلکہ اس 23 کروڑ انسانوں کا ہے ملک ہے جس کے پاس آپ نے اب رہنے کے لیے مکان نے ہی رہنے دیا کھانے کے لیے روٹی نہیں چھوڑی ان کی روٹیوں بھی آپ نے چین کر اپنے کتوں کو کھرا دی ہیں اب آپ سے اجازت دوستو ہوش کے نہ کھل لیں ایک ملکر ایک تحریک حوالے سے اپنے اندر پیدا کریں اور کوشش کریں ہم لوگ ملکر ایک ایسی صورتحال ڈیویلپ کریں کم از کم کچھ اور نہیں تو اچھے اور برے کی تمیز میں اتنا ہی کروں گا کہ ان کے پیچھے نہ چلو ان کی تمنہ نہ کرو سائے پھر سائے ہے کچھ دیر میں ڈھل جائیں گے ان کے پاس آپ کے دکھوں کا مداوہ نہیں ہے دکھوں کا مداوہ تو تمہارے پاس خود تمہارے اپنے پاس ہے بس فرم